دوستو آج کی شیف میں ہم بات کریں گے جب بھی ہم وال پہ بک سائز کی جو ٹائل یا پھر جو ہے بک سائز کا جو پتھر ہے چاہے وہ گرنائٹ ہے یا پھر ماربل ہو ٹھیک ہے وہ لگاتے ہیں تو دوستو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے لئے جو ہے ہم کیمکل تو ساتھ ساتھ یہ کرتے ہی کرتے ہیں بہت اس کے لئے دوستو کیا ہے ہم فاسنر کا بھی یوز کرتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے کی اگر آپ کا جو ٹائل کا سائز یا پھر جو آپ پتھر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے گرنیٹ لگا رہے ہیں اس کا اگر سائز جو کافی بڑا ہے ٹھیک ہے تو کیا اس کے جو ہے اگر مان لیجیے اگر وہ جو ہے جو ایڈ ایسیو جو ہوگا جو کیمیکل جو ہوگا دوستو ان کے سوگر وہ جو ہے وہاں سے جو ہے اس کی جو پکڑ ہے اگر کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے پتھر کے ساتھ ٹھیک ہے تو پتھر گرے گا تو دوستو کیا ہے ہارم پھل ہو سکتا ہے اگر کسی کو پ کر رہا ہے اس کے لئے کیا کرتا ہے اس کے لئے کرتا ہے اسAllah جو ہے ہور رگا کی کیا ہے کہ ایڈیسو کی جو پکڑ ہوتی دوستو وہ آپ کی سیمنٹ کے کمپیریج میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے بھیک سائز کے لیے ہمیں ایڈیسو تو یوز کرنا ہے کرنا ہے پٹے کیا ہے اگر آپ کافی بڑا سائز کا جو آپ پتھر یوز کریں گرنیٹ یوز کریں ٹائل یوز کریں تو اس کے لیے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی آپ نے ملک کی یہ جو فاسنر بھی آپ نے جو ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ کبھی کیونکہ نہیں تو دوستو کیا ہوگا کہ اگر ان کیس جو ہے اگر ٹائل وہاں سے نکلتی ہے تو وہ بڑی کرٹیکل ہو سکتی ہے بڑی خارم پھول ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بڑی انجری ہو سکتی ہے اگر کسی کو پر گرتی ہے تو تو یہ چیز آپ نے جانا ہے کہ جب بھی آپ الیویشن میں ملک کی والد پر لگاتے ہو تو آپ نے جو ہے فاسنر کا بھی یوز ساتھ ہی ساتھ جرور کرنا ہے کیونکہ دوستو اکس سائٹوں پہ جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے جو بگ سائٹ کی جو ٹائل ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے فاسنر کا یوز نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہے دوستو کی رسک بنا رہتا ہے جو ایڈ ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے اس کے بعد دوستو کیا ہے کہ وہاں پہ وہ جو ہے اس کی جو پکر ہوتی ہے ٹائل کے ساتھ وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ ٹائل وہاں سے گن ہی لگتی ہے ٹھیک ہے بٹر اگر آپ نے جو ہے فاسنر یوز نہیں کیا تو دوستو وہ بڑا کرٹیکل ہو سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کا یوز جرور کرنا ہے